مرے ڈیپارٹمنٹ کی عزت مٹی میں مل جائے گی تو ابھی اس ڈیپارٹمنٹ کی عزت کونسے آسمان پہ ہیں بے عزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جنتا پولیس ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتی ہے گنڈوں سے زیادہ اچھی ایمیج نہیں ہے ہماری اگر کسی غریب آدمی کی جیب کٹ جائے غلطی سے وہ تھانے میں ریپورٹ لکھانے آ جائے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے وہ خود ایک مجرم ہو تمہاری جیب کہاں گٹی کیا وقت تھا تم وہاں پر کیا کر رہے تھے تمہاری جیب میں پیسے کتنے تھے تمہارے پاس ہتھے پیسے کہاں سے آئے ہانا آپ شناب سوال پوچھ کر اس بچارے کی بولتی بند کر دیتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں جو پاشنڈا لے کر آؤ اور کچھ سگرٹ بھی لانا مجبور ان اس آدمی کو جانا پڑتا ہے اور اس کے جاتے ہی ساپ لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس علاقے کا جیب کا ترہ کون ہے پانڈو نہیں نہیں پانڈو تو گاؤں گیا ہوا ہے راجو نے کاری ہوگی تو راجو کو بلائے جاتا ہے اسے عرض نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے اپنا حصہ لیا جاتا ہے اور ایسا کرنے سے ہمارے پولیس دیپارٹمنٹ کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے صبح عبیس جانے کی جلدی میں کوئی سکوٹر والا غلطی سے سگنل سے تھوڑا آگے نکل جائے تو خیامت آ جاتی ہے سکوٹر سائیڈ میں لگاؤ لائسنس دکھاؤ تمہارے سکوٹر کی لائٹ جلتی ہے ہوا ہے ٹائر میں پیٹرول ہیں ایسے پوچھتاس کرتے ہیں جیسے وہ بیچارہ سگنل نہیں بارڈر کروس کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور یہ سختی کانون کے لیے نہیں کی جاتی اپنی جیب کے لیے کی جاتی ہے بیس پچاس جو بھی مل جائے اور ایسے کرنے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے پولیس تھانوں تسکروں دلالوں کرمنلز کی آو بھگت کی جاتی ہے انہیں کرسی پیش کی جاتی ہے تو اس سے بہت عزت بڑھتی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کرائم اگر دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں کل تک لوگوں کی چھے بے کاٹنے والا آج لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں چرس کانجے کی تذکری کرنے والا آج ہتیاروں کی تذکری کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں ایک چکلہ چلانے والا دیکھتے دیکھتے سرکار چلانے والا بن جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں مہنے کی پہلی تاریخ کو ہم لوگ تنخواہ لینے پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ پیسے آتے کہاں سے سرکار سے منسٹر یا ایمیلے سے وہ پیسے جنتا کے ہیں اس جنتا کے جس کے ساتھ ہم لوگ تمیز سے بات بھی نہیں کرتے جنتا نے دیش کی حفاظت کے لیے بارڈر پر جوانوں کو رکھا ہے اور سماج کی حفاظت کے لیے ہمیں جوان تو اپنا کام کرتے ہیں لیکن ہم کارگل میں جب ہمارے جوان شہید ہوئے تھے تو پورا دیش رویا تھا لیکن جب ایک پولیس والا مرتا ہے تو لوگ الٹا خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ایک گھسکر کم ہوا ہمیں یہ سٹویشن بدلنی ہے اپنی ایمیج بدلنی ہے تاکہ لوگ بھی ہمارے بارے میں کچھ اچھا کہیں اور یہ سب پولیس ٹیشن میں مندر بنا ڈالنے سے یا دیواروں پر اچھی اچھی لائلک ڈالنے سے نہیں ہوگا ہمیں کچھ کرنا ہوگا مجرم ہوگو اس وردی کی طاقت بتانی ہوگی چاہے وہ چھوٹا موٹا پوکٹ بار ہو یا اثردار اور امیر شکر سنگھانیا ہو تب ہی جا کر یہ جنتہ ہم سے جھڑے گی اور ہماری عزت کرے گی